یہ جو دمہ ہے یہ الرجیز کی وجہ سے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے خود ایڈینٹی فائی کیا کہ کچھ چیزوں سے آپ کو الرجی ہے لیکن ایک اچھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ دمہ نہ صرف یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ یہ قابل علاج ہے اور ایک اچھی بات نہیں ہے وہ یہ کہ اگر اس کا پروپر علاج نہ کریں اور آپ اپنی الرجیز کا خیال نہ رکھیں تو یہ ٹائم کے ساتھ زیادہ پچیدہ ہو جاتا ہے بار بار ایگزربیشنز ہوتی ہیں اور وہ ایگزربیشنز جا کر آپ کے لنگز کو ڈیمیج کر دیتی ہیں جس کو ہم ایکیوٹ سویر آسما کہتے ہیں اور نہ صرف وہ لنگز کو ڈیمیج کرتی ہیں وہ ہارٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں ہارٹ ریٹ بریڈی کارڈیا ہی ڈکریز ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے ہم گھوڑا دوڑا ہوتا ہے اور دونوں صورتوں کے اندر جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے جو انہوں نے ایک question کیا ہے کہ انہوں نے آسما کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کو کسی موالج سے اپنا چیک اپ کرانا چاہیے اور اس کو مسلسل دواغ کا استعمال کرنا چاہیے اور دوسری چیزیں جس طرح انہوں نے کہا مجھے allergies ہیں اپنے allergies کو correctly identify کریں کہ اس کے علاوہ انہیں کس colors ہوتے ہیں اس نے آپ نے juice کا پوچھا بہت سے juices میں preservatives ہوتے ہیں ان ہو سکتا ہے ان کو ان preservatives سے juices سے colors سے اور pets سے اور اردگرد کی چیزوں سے carpet سے curtain سے ان سے بھی allergy ہو تو ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ نے correctly identify کر لیا ہے اور باقی چیزیں بھی جو آپ کو allergy کرتی ہیں ان کو آپ نے avoid کرنا ہے سیکنڈ ماسک کا استعمال زیادہ کرنے تھرڈ جوشاندہ اور mouthwash اور بار بار غرارے یہ آپ کے لئے helpful لیں اچھا آپ نے بار بار جوشاندہ کا نام لیے تو مذہب یو ایکشلی بلیو ان جوشاندہ a lot کہ جوشاندہ جو بہت زیادہ help کرتا ہے بہت help کرتا ہے ایک اور telephone call بٹ اس نے ایک سوال ہے جو میں آپ چاروں سے پوچھوں گا اور وہ سوال تھوڑ سا مجھے اس کا مفصل جواب چاہیے گا آپ چاروں سے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم جی آرائیٹ حفیظ بھائی کیسے ہیں آپ تینکیو حفیظ بھائی کوئی مسئلہ ہے کوئی میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے کیا خدا نہ کرے اور یہ کب کب ہوتا ہے یہ صبح سے کم زیادہ ہوتا ہے اور انٹی بیٹک کھا لیتا ہو تو دو تی نیر آرہ آیا جاتا ہے کیا بات ہے چیتے ہیں آپ اچھا آپ ایک منٹ ہول کیجئے گا ڈاک ساہبا ہزارہ بات کیجئے آپ ان سے اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ جو مختلف allergies ہیں اور سب سے پہلے تو آپ allergy identify کریں اپنی allergic centers ہیں جہاں پہ آپ اپنا food allergies ہیں آپ کی کوئی viral allergy آپ کو identify کرتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ vaccinations ہیں آپ پہلے تو awareness develop کریں آپ کی disease ہے کیا پھر اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اس کی preventive measures ہیں like vaccination influenza virus is very common سردیوں میں آتا ہے اور اس کی vaccination ہے آپ vaccination کروائیں تو آپ 90% اس سے effective ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں صبح آپ کو صبح کے وقت چھیکے آتی ہیں جی صبح سے زیادہ ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی یاد کر رہا ہو نہیں cold air is one of the factors کہ جو ہے آپ کو allergies آپ لگتے ہیں حفیظ بھائی کو زیادہ کری بھی جانتے ہیں نہیں میں بالکل نہیں جانتا اس لئے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ medically جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے sinuses جو ہیں اس وقت زیادہ irritated ہوتے ہیں کیونکہ رات کو ان کی صحیح طرح سے ڈینیج نہیں ہوئی ہوتی تو صبح ان کے لئے زیادہ چھینکیں آتی ہیں اور زیادہ مسائل headache اور باقی چندے بھی صبح کے وقت ہوتے ہیں نہیں لیکن انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے میں antibiotic لے لیتا ہوں دو تین دن اور اچھا اسی پہ ہم بات کریں گے پہلی بات تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر prescription کے antibiotic دے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات اور یہ سوال میں چاہتے جاؤں ہمارا health care system ہم جسے کہ کہتے ہیں ہمارے ہاں doctors بہت قابل ہیں پاکستانی doctors کو پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کا government sector اس پہ لوگوں کا trust بلکل کم ہے بھیڑ اور بکریوں کا ترہا کا سلوک کیا جاتا نا ہم بیئی بلنٹ ویری آنسٹ آپ کسی government hospital میں چلے جائیں کراچی سے لے کر لاہور تک پشاور تک wherever you walk in you'll find out میں نے اسپطال کے beds پہ بلیاں بیٹھی ہوئی دیکھی ہیں break کے بعد alright جی once again welcome back and let's talk پہلی بات تو یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی ہمارے ہاں اور اس کا تھوڑا سا جواب آپ نے دیا تھا بٹ میں چاروں سے جواب لینا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ why is it کہ government hospital کے اندر جیسے ابھی میرے پاس ایک walk spot آیا جس میں کہا کہ کوئی CT scan ہوگا اس کے 10,000 روپے government hospital میں کہا گیا ہے کہ جی وہ دے دیں تو why is it government hospital کے اندر ایک تو doctors available نہیں ہوتے اور اگر آپ نے کہا کہ جی over button ہوتا ہے but then یہ کس کی ذمہ داری ہے اچھا پھر اس کے بعد جس قسم کا علاج وہاں دیا جاتا ہے میں نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھا ہے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے so why is it دیکھئے اگر میں سب سے پہلے government hospitals کی بات کروں تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ جو پاکستانی doctors ہیں وہ worldwide renowned ہیں ان کا medical treatment بہت اچھا ہے وہ empathetic ہیں اگر آپ government hospitals میں بات کریں دیکھیں وہاں پہ جو funds ہیں وہ government نے provide کریں وہاں کی جو medications ہیں وہ government نے provide کریں وہاں پہ جو beds ہیں وہ government نے provide کریں اگر وہاں پہ ایک bed کے پر دو patients آئی ہیں تین patients ہیں کوئی بھی doctor personally یہ نہیں چاہتا کہ ان کا patient suffer کرے کوئی بھی doctor یہ personally نہیں چاہتا کہ ان کو medications نہ پہنچ پائیں لیکن دیکھیں government hospital میں اگر ان کی shortage ہوگی medications shortage ہوگی یا beds کی shortage ہوگی یا patients کا burden زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں سب کچھ سینریوز دیکھنا پڑتا ہے میں یہ سمجھوں کہ ادھر government کا effort کرنے چاہیے beds کو increase کے جائے doctors کی جو ہیں وہ تعداد کو increase کے جائے تاکہ patients کو کیا جائے اور میرے پاس اس کا ایک حال ہے ایک ٹیلی فون کال لیتا ہوں پھر آپ تینوں کی طرف آتا ہوں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسی پہ ایک حال ہے میرے پاس اس کا السلام علیکم جی جی آپ کا نام جی میرے نام ملک رضا ہے میرا اور سنی سے بات کر رہا ہوں جی سر کیا سوال ہے جی میری ڈاکٹر صاحب سے دو ایشیوز سے میڈیکل اس پر ڈسکرٹ کرنا چاہتا ہوں جی ایک ایشیو یہ ہے کہ میرے میسے جائے ان کے پانچ مہینے پر اگنسی ہے تو ان کو کانچی نظرہ اور زکام بہت زیادہ ہے اور پچھلیوں بہت شدید قسم کا پین ہوتا ہے اور اس سسوے میں کوئی ایڈوائز ہمیں پر کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک آر پیشن ہوں میرے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ رات کو سن ہو جاتے ہیں شریف کچن کے میری ایڈوائی جو ہے فورٹی ٹو جیر ہے میں نے جو زہ تیرم سٹن ڈلوایا تھا اس کے بعد مسلسل جو میرے ہاتھ اور پاؤں ہیں یہ دن کو بھی سن ہو جاتے ہیں اور رات کو بھی سن ہو جاتے ہیں یہ ڈاوٹو سیپ ایڈیشنز ہیں ان سے خینلی مجھے مشکلہ دے آپ نے یہ دونوں مسائل بتائیں یہ بہت ہی کامن مسلہ ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو میسز ہیں وہ حاملہ ہیں ان کو فورا اپنے انٹینیٹل چیک اپ کے لیے ریجسٹر کرانے بک کرانے جس میں ان کے تمام ٹیسٹ ہوں گے جس میں سی بی سی ہے اور کچھ اور انفیکشنز کے ٹیسٹ ہیں جو نزدہ زکام ہے اس کو بالکل بھی آپ لائٹ نہ لیں کیونکہ اللہ نہ کرے یہ روبیلہ یا کوئی ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جس سے بچے کو افیکٹ ہو سکتا ہے اور اس میں کانجینٹل ڈیفارمٹیز آ سکتی ہیں جس میں اس کی برین کی گروت یا اس کے ہارٹ کا مسئلہ یا کوئی اور مسئلہ اس میں آ سکتا ہے تو یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بیس طریقہ یہی ہے کہ فورا ان کو بک کرائیں اور ان کو گھر میں کسی قسم کی انٹی بائٹک نہ دیں جو آج کے اس شو میں اگر یہ ایک بات ہم پہنچا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا مشن ہمارا پورا ہو جائے گا کہ کوئی بھی انٹی بائٹک without prescription use نہ کریں یہ بچے اور ماں دونوں کی صحت کے لیے نقصان دے اب میں آپ کی طرف آتی ہوں آپ کو شوگر جو ہے وہ انکنٹولڈ ہے اور یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے انکنٹولڈ ہے کیونکہ سٹنٹنگ تب ہی ہوتی ہے جب شوگر کا علاج صحیح نہ ہو اور اس کی وجہ سے شوگر ہارٹ کو آنکھوں کو کیڈنس کو اور خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے ہم بہت سے مریض دیکھتے ہیں جو آتے ہی تب ہیں جب ان کو یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا ان کو ڈائلیسز کرانے پڑے گردے کام چھوڑ دیں یا ان کے ہاتھ یا پیر کالے ہو جائے انہیں کاٹنا پڑے جسے ہم اگر پاؤں ہے تو ہم اسے ڈائیبیٹک فٹ کہتے ہیں اور اگر وہ ہاتھوں میں ہے تو ہم اسے گینگرین کہتے ہیں